معزز حاضرین اکرام و عزیز ساتھیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف کا درست پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی خوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور والجہر غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم نور ہے اور جہالت انہیرہ ہے مقدر میں حاضرین تعلیم اور تعلیم کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی تقلیف انسانی کی تاریخ قرآنی ہے خالق کائنات نے جب بابا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو انہیں ہر چیز قائم کی عطا کیا اسلام سے پہلے ان کا دائرہ انتہائی محدود تھا اور عوام اس انمور نعمت سے محروم تھے اور یعظیم دولت خاص لوگوں کے ہی دست خدرد میں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا جہالت کی تاریخی میں ڈوب گئی اور اور تاریخ انسانی جہالت کے اندھیرے سے نکال کر تعلیم کے عظیم تصور سے عشنا کیا اور حادی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم نور ہے اور جہالت اندھیرہ ہے یعنی ان سے مراد کوئی مقصود علم نہیں مطلق علم فرمایا گیا ہے جس طرح رات اور دن اندھیرہ اجالہ بینہ اور نابینہ جندہ مردہ بھوک چھاؤں ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح جاہل اور ایک انوارا ایک نہیں ہو سکتے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے اپنی بنا ہوئی کائنات میں انسان کو حکمرہ بنایا اور یہ انسان کی حکمرانی ہے یہ ایک چھوٹا سا انسان کئی گناہ بڑی جسامت والی طاقتوں کو امیوں کے اشارے پر چلا سکتا ہے اور یہ صرف اور صرف ان کی بنیاد پر ہے ہم میں سے جو بھی انف حاصل کرتا ہے ہم میں سے جو بھی انف حاصل کرتا ہے وہ اپنے ان کی روشنی سے رات کی تاریخی کو بھی دین کی روشنی میں بدل دیتا ہے اور جس نے کچھ نہ سکا وہ دین کی روشنی میں بھی رات کی تاریخی کا شکار رہے گا ان زندگی ہے جہالت موت ان کامیابی ہے اور جہالت ناکامی ہے چنانچہ معلم احسان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ان کی شماح مکہ اور مدینہ میں روشن کی تھی اس کی روشنی سے ساری دنیا منور ہوئی اور ہر جگہ سے مسلمانوں نے بہت سے علوم فونوں اعجاب کیے مثلاً طب یونانی یعنی میڈیکل سائنس ریاضی یعنی میتھمیٹکس کیمیا یعنی کیمسٹری اور جغرافیا یعنی جغرافی کا مسلمانوں نے ترقی دی علم تاریخ یعنی ہسٹری اور سماجیت یعنی سوشل کے اصول مسلمانوں نے مرتب کیے علم حییت یعنی ایسٹرونومی اور پلکیاب یعنی سپیس کے فروغ مسلمانوں نے اصول مسلمانوں نے مرتب کیے علم جراہی یعنی سٹیڈی آف اورتھو اور سرجری کے موجود مسلمان ہیں غرد مسلمانوں نے ان کے ہر میدان میں بڑے بڑے کارنامیں انجام دے کر دنیا کی ترخی کا ذریعہ بنے اور دنیا نے بھی آگے بڑھ کر ان کے خدم چومے لیکن آج صورتحال اس کے برعکس ہے کہ ہم مسلمان تعلیم سے کوسو دور رہنے کی وجہ سے ہم تعلیمی معاشی اخلاقی اور سماجی برائیوں میں کھو جا رہے ہیں پوری خوم انتہائی مایوسی بیچینی کشمکش اور غیر یقینی سرتحال میں زندگی گزار رہی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان سب سے پہلے اپنے خوم کے بچوں کو ان کا چراہ تھما کر انہیروں سے نکالے اور اس کے لئے وہ تمام راہیں اختیار کرے جو مفید اور گار آمد ہو موجودہ دور میں مسلمانوں نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو نظر انداز کر کے نہ باعث زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ترفقی کے مناثل دے کر سکتا ہے ایک مسلمان کو دینی اور دنیا بھی دونوں علوم حاصل کرنا ضروری ہے میں ایک شہر کے ساتھ اپنی بات کو فتن کرنا چاہتی ہوں یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمِ اسلام ہو جائے وما علینا اینل بلا موسیقی موسیقی